وحو کے مطابق ہائپر ٹینشن کے دوران ہارٹ اٹیک، ہارٹ سٹوک، کیڈنی فیلیور اور آنکھوں کی روشنی کھونے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اس سمیں اس بیماری کا سب سے زیادہ پربھاؤ بھارت، افریقہ، امریکہ اور یورپ کے دیشوں میں ہے بہت سارے لوگ اسے لائف سٹائل ڈیزیز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لائف سٹائل سے جڑی ہوئی ہے لائف سٹائل کا مطلب کیا آپ ایسی ستیوں میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں جہاں چاروں طرف ٹینشن ہے، سٹریس ہے، چنتہ ہے اس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے لائف سٹائل کا دوسرا کارن یہ ہے آپ ضرور سے زیادہ دھومرپان کرتے ہیں، آپ شراب زیادہ پیتے ہیں، ہر روز شراب پیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے، یہ بھی لائف سٹائل ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اسوست کھانا کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ویعیام نہیں کرتے ہیں اور آپ کے شریر میں موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے اس لئے یہ بیماری آپ کو ہو سکتے ہیں، اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لائف سٹائل سے جڑی ہوئی بیماری ہے اگر آپ انشاثن میں رہیں گے، روز ویعیام کریں گے، کھانے پینے پر کنٹرول کریں گے، اچھا کھانا کھائیں گے، سوست کھانا کھائیں گے تو یہ بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی، ایک ہی کاران میں آئے گی، اگر آپ کے پریوار میں کسی اور کو پہلے سے ہے کورونا میں یہ بیماری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اسے سمجھنے کے لئے بھی آج آپ کو ڈاکٹر کی یہ چیتاونی سننی چاہیے اور کرانک سٹریس، جیسے کہ یہ کوویڈ تو صرف ایکٹیوٹ سٹریس ہی نہیں، یہ کرانک سٹریس رہا ہے سوچو کہ پچھلے سبا سال میں چاروں طرف ایک گھبراہت سی ہے لوگوں میں ٹرائول نہیں کر پا رہے ہیں، گھر کے اندر انٹر میکسنگ نہیں ہو پا رہی ہے وہ جو آؤٹلیٹ ہے، ڈر کا آؤٹلیٹ، ٹینشن کا آؤٹلیٹ بھی بہت کم ہے لوگوں کو باہر نہیں جا پا رہے، گھومنے نہیں جا پا رہے سو یہ لی، in a way، یہ ایک سٹریس فول آٹموسٹیر صرف کوویڈ کی وجہ سے ہی نہیں ہے پر جو ہم in a way lockdown ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہے سو کلیرلی یہ chronic stress high blood pressure کرتا ہے، lack of exercise ساتھ ساتھ جڑ رہی ہے اس میں اور کئی چیزیں جڑ رہی ہیں جیسے کی کئی بار healthy کھانا نہیں ہو پاتا ہے exercise کی lack, doctor سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے اور unfortunately کئی بیماریاں background میں چلی جا رہی ہیں covid کی وجہ سے لوگ اسپطال نہیں جا پا رہے ہیں doctor سے نہیں پیل پا رہے ہیں سو یہ جو ایک complete conundrum ہو گیا ہے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ 25% لوگ ہندوستان میں blood pressure کے مریض ہیں random surveys ہوتے تھے اور ہمیں پتا ہی ہے کہ blood pressure is the biggest cause of cardiovascular mortality اس سے وہ چاہے strokes ہوں، چاہے heart attacks ہوں اس سے peripheral vascular disease اس سے high blood pressure سے ہوتے ہیں heart failures تو اسی لئے اب اگر ہم I'm sure کہ اگر surveys ہوں تو ہمیں اس time پہ زیادہ high blood pressure ملے گا compared to last year because of this chronic stress جو ہم لوگ face کر رہے ہیں ڈاکٹر راشوک سیٹ نے جو ابھی آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو بہت دھیان سے سننی چاہیے وہ اس معاملے کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں بہت بڑے ڈاکٹر مانے جاتے ہیں وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ چاہیں تو واپس انہیں سن سکتے ہیں اور پھر نوٹ کر سکتے ہیں انہوں نے جو بھی آپ کو باتیں بتائی ہیں اب ہم آپ کو ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ دیکھئے نمک کم کھائیں روزانہ پانچ گرام سے کم نمک آپ کو کھانا چاہیے پورے دن میں تب آپ اس بیماری سے بچ پائیں گے سبزی اور پھلوں کا سیون زیادہ کریں جیسے ہم نے آپ کو کہا سوست بھوجن کریں اچھا کھانا کھائیں چربی جو ہے فیٹس اسے کھانا کم کریں اپنے بھوجن میں فیٹس کو بلکل کم کر دیں دھومر پان نہ کریں تمباکو کا سیون بلکل نہ کریں شراب کا نیانترت استعمال کریں اگر آپ بلکل نہیں چھوڑ سکتے تو بہت کم ماترہ میں کریں ہر روز آپ کو ویائیام ضرور کرنا چاہیے تب آپ اس سے بچ جائیں گے یہ کچھ چیزیں ہیں اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو انہیں یہ کام کرنا ہے کہ اپنے وزن کو کم کرئے اب ہم آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں کہ ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کی شروعات کیسے ہوئی تھی یہ پتہ کیسے چلا تھا تو ورز دوہزار پانچ میں انتراشتے سنسطہ ورلڈ ہائپر ٹینشن لیگ نے ایک بڑے کارکرم کا اوجین کیا جس میں پچاسی الگ الگ دیشوں کی سنسطہوں نے حصہ لیا اور اسی کارکرم میں ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے منانے کی گھوشنا ہوئی تھی ہر سال سترہ مئی کو یہ دن اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں جاگروک کیا جا سکے اور آج ہم نے آپ کو اس بیماری کے بارے میں جاگروک کر کے اپنا پورا کرتوے نبھایا ہے میڈیا کا کرتوے یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کے جیون سے جڑی ہوئی چنوتیوں کے بارے میں یاد دلاتے رہیں اور ساتھ ہی سولیوشن کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے رہے یعنی پروبلم تو بتائیں لیکن سولیوشن بھی بتائیں آج آپ کو ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہر سمیں رہنے والی ٹینشن ہائپر ٹینشن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ ہر سمیں ٹینشن میں رہتے ہیں ہر سمیں آپ کو کوئی نہ کوئی چنتہ کھائے رہتی ہے تو یہ ہائپر ٹینشن کی بیماری ہو سکتی ہے اور یہ چنتہ آپ کو سیدھے چتہ تک لے جائے گی اس لیے جاگروک بنیے اور چنتہ کو اپنے من سے ڈیلیٹ کر دیجئے چنتہ کے اوپر آپ کو سوچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کم سے کم چنتہ آپ کے جیون میں ہونی چاہیے کیونکہ چنتہ کرنے سے کچھ ہوگا نہیں کرم کیجئے یا تو چنتہ کرنے سے اکیلے کچھ ہونے والا نہیں موسیقی